بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خبیروں یا مدینوں یا علا ملکویوں کا بتایا تھا تو آپ نے یہ عمل یا خبیروں کا کرنا ہے یا خبیروں یا زبریا خواہ زبرخواہ بازر یا بی راپشو یا خبیروں میرا یقین مانے کہ میرا خود کا تجربہ میرا خود کا علم اور عمل بہت عظیم اور بہت نائب ہے یہ میں نے خود بھی کیا اور بہت سے لوگوں کو بتایا اس سے ایسے سے بڑے بڑے راز اللہ پاک کی رحمت سے عظمت سے انسان کے پر ظاہر ہوتے ہیں انسان کے پر کھولتے ہیں کہ انسان کی خود سوچ دنگ رہ جاتی ہے اُڑتے بیٹھتے چلتے پھٹتے اس عمل کو کرنا ہے نہ کوئی پرہیز ہے نہ ہی کوئی اس کی ذکات ہے ہاں اگر آپ اکیلے لیٹیں یا سونے لگیں سونے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ جو طریقہ شرائط آخر میں بتائیں گے ہیں ان کو نظر انداز نہ کیجئے گا مدے نظر رکھے عمل شروع کریں یقین مانیں اس کی بدولت سے آنے والے حالات و حقیات تک کا علم انسان کو ہو جائے کرتا ہے خواب میں نظر آتا ہے آپ کے پر کوئی پریشانی خوشی دکھ تکریف آتی ہے تو یقین مانیں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے الحمدللہ الحمدللہ مجھے قسم ہے اس رب الزات کے کہ مجھے یقین مانیں اکثر دفعہ تو بانا عزباللہ اللہ کو آپ مجھے معاف کریں میں بڑے بول نہیں بول دیں کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں اللہ کی رحمت سے ایک تو میں ناؤمید نہیں ہوتی اور اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے یقین مانیں کہ مجھے اکثر مرتبہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے کچھ نہ کچھ اچھا ہونے والا ہے اور کوئی پریشانی زیادہ در مجھے اس عمل سے کوئی پریشانی آنی ہو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کچھ پریشانی آنے گا جب یہ آپ عمل کروگے جب آپ اس کا چلہ کروگے بہنیں اکیس دن کا کریں بھائی اکیس دن کا کریں یا چیلس دن کا کریں اور یقین مانیں اس کے دو سے تین چلے یا پھر ہر وقت چلتے پھتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے ہو تو آپ کے پر ایسے سی چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی آپ خود حیران ہو لوگ سامنے آئیں گے تو ان کے حال معلوم یہ ایک ایسے راز ہے ایسے راز ہے کہ میں یقین مانے میں ڈرتی ہوں آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے خوف کرتی ہوں آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ اللہ پاک مجھے معاف کرتے کہ میں نے ایسے سی راز آپ لوگوں کو بتائیں جو مجھے نہیں بتانے چاہیئے تھے ایسے سی باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چھیر کی کہ مجھے نہیں بتانے چاہیئے کیونکہ کئی اس کو میری مسلمان بہن بھائیوں کے لیے تو نیاب توفی ہے لیکن جو جاہل ہیں نہ اہل ہیں ظالم ہیں ان کے لیے ایسے راز بتانا یقین مانے بہت بڑا نقصان ہے مجھے ڈر ہے کہ میری وجہ سے کوئی کسی کو نقصان نہ بن جائے نہ ہی کوئی کسی کو میں اللہ پاک سے لائف دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میری نیت اچھی ہے میں نے جتنے بھی عمل اب تک پیش کیے ہیں آپ لوگوں کے بتائے ہیں الحمدللہ بہت عظیم ہے میں لائف اس لیے یہ بات یا یہ بہت دل سے کہتے ہوں اور اللہ پاک کو حاضر ناظر کر کہتی ہوں کہ میں نے یہ عمل اور یہ علم صرف اور صرف ان بہنوں کے لیے ان بھائیوں کے لیے پنچایا کہ میں جب میرے پاس بہت سے لوگ بہنیں میری آتی ہیں پریشانییں لے کر دکھ تکلیفیں لے کر اور جب میں ان کے سنتی ہوں تو میرے دل نے کہا کہ اس کو لائف کر دو اس کو سب دنیا میں پھیلا دو تاکہ میری بہنیں ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کریں نہ کہ نقصان میرا صرف اور صرف خدمت خلق اور ان بہنوں کی مدد کرنا ہے جو اپنے گھروں سے کہیں دور بھی آتی ہے جہتی ہے جاتی ہے ان کے پر کوئی ایسی مصیبتیں پریشانی آ جاتی ہے کیونکہ گھر کو سنبھالنا ایک عورت کی ذمہ داری ہے عورت سے ہی گھر بنتا ہے تو عورت ہی اپنے گھر کو سمار سکتی ہے اچھا برا وہ ہی جانتے ہیں اس گھر کا اس لیے یہ سب عملیات ان کے ساتھ پیش کیا جاتے ہیں میری پوری میری زندگی میری جان میرے رب کے کلام کے لیے لوگوں کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے میں نے وقف کر دی رمضان المبارک کا دن رمضان المبارک کی قسم میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا ہمیشہ آپ لوگوں کو اچھی تربیت اور تلقین کی ہے میں نے کبھی کسی کے ساتھ کسی کو برا وصائف عمل نہیں بتایا جس سے آپ لوگوں کو تکلیف پلکہ آپ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے جو مجھے بہتر لگا آپ لوگوں سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے آپ سے دعا کرتی ہوں آپ سے اپیل کرتی ہوں اس کا نچائز استعمال کبھی نہ کی جئے گا کیونکہ مجھ سے جڑا ہوا ہے یہ عمل تو اللہ بات اس کی سزا مجھے نہ مل جائے میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں نے لوگوں کی مدد کے لئے اس چیز کو عام کیا لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا مجھے اللہ بات ماف کرتے جئے گا میں بھی شاید گناہ گار نہ ہو جاؤں میری اپیل ہے بہنوں سے میرے سونے والے بھائیوں سے کہ غلط استعمال عملیات کا نہیں کرے آپ غلط استعمال عمل میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ عمل اپنا اثر دکھاتا ہے لیکن اس کا غلط استعمال کرنا پوری دنیا کی جان لینے کے برابر ہوتا ہے جس کا غلط استعمال نہ کرے اللہ بات ہمیں توفیق عطا فرمائے اچھے عمال کرنے کی اللہ بات ہمیں ہمیں حمد دے اللہ تعالی ہمیں مکمل عملیات کو سمجھنے کی نہ کہ گناہ کر نہ کہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی توفیق فرمائے اللہ بات ہمیشہ سلامت اور قائم دام رکھیں میرے ان بہن بھائیوں کو جو عملیات سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں اسے کے ساتھ اجازہ چاہتی ہو اپنا خیال رکھیں گا جتنے بھی شرائط طریقے آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں روحانی قوتوں کے بارے میں وہ ضرور اس دہن کی خاطر سن لیں تاکہ کسی بھی قسم کا گناہ نقصان یا کوئی عمل کا خراب ہونے کا مطلب نہ ہو آپ کے لئے یہی ایک گزارش کی گئی ہے اجازت دے اپنا خیال رکھیں گا دوامی یا درکیدہ اللہ حافظ موسیقی 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 اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائف کریں تاکہ ہماری کمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں موسیقی اعوض باللہ حیثم موسیقی بسم لاحظ موسیقی میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ حمزات مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں غیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے مزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہیں دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوگے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرز میں مقتلع ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتائے جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتائے جائے جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتائے جائے جو ذکر بتائے جائے اب وہی ذکر اختیار کریں اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس ساتھ میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے سر میں درد شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور ہتھیلی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں ہتھیلی پاؤں سن ہو جاتے ہیں بھاری ہو جاتے اور ایک چھٹکے جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہونا آنکھوں کا بھاری ہونا ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلیسی کی چمک کو محسوس کرنا روشنی کو محسوس کرنا اللہ کا نور محسوس کرنا یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دریر ہے اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے کمرس بوکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ کو بتا دیا گیا ہے ہر روحانیت میں آپ جو روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روح کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کم تین چلے لازم کریں اجازت اپنا خیال رکھئے پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمرس بوکس میں کمرس کریں ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرس والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کمرس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا ٹھیک ہے اجازت دیں اب نہ خیال رکھئے اللہ حافظ